بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 21 فروری 2022 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سورہ شورہ کی آیت 49 اور 50 میں ارشاد باری تعالی ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے یا بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بھانج بنا دیتا ہے یقیناً وہ سب کو جاننے والا ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان اہم آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی وزارت بلدیہ اور دیگر وزارت داخلہ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ افراد جو کسی بھی جگہ پر جب ایک کتار یا لائن میں لگ کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنی باری کا اس لائن کو توڑنے والے افراد کو پچاس ریال جرمانہ کیا جائے گا وہ افراد چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد اخلاقیات کے لحاظ سے غلط کام کرتے ہیں تو انہیں فوری طور پر متعلقہ ادارے پچاس ریال جرمانہ کر سکتے ہیں ریپیٹ ہونے پر یہ جرمانہ ڈبل بھی ہو جائے گا تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد احتیاط برتے ہیں جو بھی کسی کا حق تلفی کرے گا کیونکہ لائن کو توڑنا دوسروں کی حق تلفی کہلاتا ہے جس پر مزید سزائیں بھی مل سکتی ہیں سعودی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں محلت ختم ہونے کے بعد تجارتی پردہ پوشی مہم کو مزید تیز کر دیا گیا ہے سعودی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے کے نئے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے بیس سے زیادہ سرکاری اداروں نے مسنوی زہانہ ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے تجزیع کی مدد سے تجارتی پردہ پوشی کی سرگرمیوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی ہیں سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے بتایا کہ ماضی میں تجارتی پردہ پوشی کا پتہ لگانے کے لیے تفتیشی دوروں اور ریپوٹوں پر انصار کیا جاتا تھا نیا طریقہ کار بالکل مختلف ہے جس سے وہ افراد واضح طور پر سامنے نظر آ جاتے ہیں جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے غیر ملکی افراد کاروبار کرتے ہیں یا یوں کہیں کہ سعودی شہری غیر ملکی افراد کو اپنا لیے لائسنس جاری کرا کر خود کاروبار کرنے کے بجائے غیر ملکی افراد پر انصار کرتے ہیں جو کہ ایک بڑا جرم ہے سعودی وزارت تجارت کے ترجمان نے کہا کہ بیس سرکاری اداروں نے ڈیٹا نیٹورک قائم کر رکھا ہے تجارتی پردہ پوشی کی نشاندی کے لیے ایک سو بیس سے زائد شواہد کی ایک فہرز تیار کی گئی ہے جن کا تجزیہ کر کے حقائق کا پتہ لگایا جا رہا ہے اس سسلے میں ای ریڈنگ سے بھی ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے یاد رہے وزارت تجارت نے دوہزار اکیس کے دوران تجارتی پردہ پوشی کے لحاظ سے آٹھ سو اکاون معاملات سعودی پبلک پروسکوشن کو پہنچوائے تھے تجارتی پردہ پوشی کی کڑی سزائیں مقرر ہیں پانچ سال قید اور پچاس لاکھ ریال تک کا جرمانہ غیر قنونی طور پر جتنا بھی سیٹ اپ ہوتا ہے دکان ہو یا کوئی بڑا کاروبار ہو تمام کا تمام ضبط کر لیا جاتا ہے وزارت تجارت کے نئے قوانین میں سعودی معاشرت یعنی اکنومک کو مزید بہتر بنانے کے لیے یہ تمام اقدامات کیے جارے ہیں غیر قنونی کاروبار کو سعودی عرب سے مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے نئے نظام کے تحت وزارت تجارت وزارت بلدیا دہی امور وزارت افرادی قوت محولیات زکاة ایتھارٹی اور دیگر سیکیورٹی ادارے سعودی شہریوں کے نام سے غیر ملکی افراد کے کاروبار کا پتہ لگانے کے لیے تمام تر ذرائع استعمال کر رہے ہیں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں دکانیں بند بھی دیکھی جاری ہیں غیر ملکی افراد جو سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کر رہے تھے ابھی اپنا کاروبار کچھ دنوں کے لیے بند کر رکھے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سعودی ادارے چند دن تک یہ کاروائیاں کر کے پھر بیٹھ جائیں گے اور کوئی محلت مل جائے گی مگر سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اور وزارت تجارت نے واضح کر دیا ہے اب ایسے افراد کو انجام تک پہنچایا جائے گا اور مکمل تجارتی پردہ پوشی کا خاتمہ سعودی عرب سے کر دیا جائے گا سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مملکت بھر میں کرونا ایسو پیس کی بائیس ہزار نو سو ترپن خلاف فرزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ریاد ریجن وزارت داخلہ کے لحاظ سے سب سے ٹاپ لسٹڈ ہے اس کے بعد مدینہ منورہ ریجن آتا ہے الشرکیہ مکہ تلمکرمہ ریجن حائل اور اس طرح سے دیگر ریجنز میں خلاف فرزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں وزارت داخلہ نے کہا کہ وہ افراد جو کسی بھی لیول پر احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے چاہے ایک فرد ہو یا کوئی ادارہ اسے کسی بھی لیول پر کرونا ایسو پیس کی خلاف فرزی پر معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہی لوگ کرونا کے پھلاو کا بڑا سبب بھی بنتے ہیں احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور جرمانوں سے اپنی جان بچائیں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سعودی عرب کی پولیس کو بلانے کے لیے مکہ تلمکرمہ اور ریاد ریجن کے ٹال فری نمبر یعنی موبائل میں ہر وقت ان نمبروں کو ڈائل کرنے کی سہولت موجود ہوتی ہے چاہے اس میں بیلنس ہے یا کہ نہیں ان نمبروں میں مکہ تلمکرمہ ٹال فری نمبر نو سو گیارہ ہے جبکہ سعودی عرب کے دیگر ریجنز میں یعنی مکہ تلمکرمہ اور ریاد ریجن کے علاوہ پولیس کا ہیلپنگ نمبر ٹرپل نائن یعنی کہ نو سو نیننوے ہے جو کہ مخصوص نمبر ہوتے ہیں یاد رکھیں چوبیس گھنٹے اور ہفتے کے ساتوں دن کام کے لحاظ سے مکہ تلمکرمہ ریاد اور پورے سعودی عرب میں پولیس کو مدد کے لیے بلایا جا سکتا ہے جس پر فوری طور پر متعلقہ ادارے کی گشتی ٹی میں جائے وقوع کو گھیر لیتی ہیں اور آپ کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں سعودی حکومت نے بائیس فروری کو یوم تاسیس یعنی ازادی کا دن قرار دیتے ہوئے بقیدہ چھٹی کا جو علامیہ جاری کیا اس کے بعد سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں تجارتی مراکز میں مختلف آفرز دیکھی جا رہی ہیں مملکت کی تاریخی تین صدیوں سے زیادہ عرصے پر محیط ہے مختلف تجارتی ادارے جو کہ ریاض زہران دمام برہدہ مدینہ منورہ حائل تبو خمیس مشید اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں بڑی آفرز سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو محیط کر رہے ہیں سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد کھانے پینے کی اشیاء پر یا دیگر بڑی اہم جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان پر اب مختلف لحاظ سے جو آفرز لگی ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہیں سعودی وزارت تجارت کی جانب سے کہا گیا کہ خمیس مشید میں ایک کمپنی نے تجارتی پردہ پوشی کی محلت سے بہت فائدہ اٹھایا جو کہ سلانہ لیول پر دس ملین ریائل سے زائد کمار رہی تھی وزارت تجارت نے ایک اہم بیان جاری کیا کہ کمپنی سات سال سے سعودی عرب میں کاروبار کر رہی تھی اس کی سلانہ آمدنی دس ملین ریال سے زیادہ تھی وزارت تجارت نے کہا کہ تجارتی پردہ پوشی کی قانون کے دائرے میں لانے کے لیے محلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کمپنی نے اپنا کاروبار کو قانونی دائرہ کار میں لاکر ایک اہم پیش رفت سعودی عرب میں غیر ملکی افراد کے لیے کی ہے وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ کمپنی کے غیر ملکی مالک نے ایک اور سعودی کے نام سے کمپنی ریجسٹرٹ کرائی ہے جو اب اس کا کاروبار قانون کے مطابق ہو گیا ہے یاد رکھیں سعودی عرب میں قوانین بہت واضح ہیں سترہ فروری تک یہ محلت دی گئی تھی اس کے بعد سے دوبارہ سے کاروباریاں شروع کر دی گئی ہیں ان کاروباریوں کا قطن مقصد یہ نہیں ہے کہ غیر ملکی افراد کے کاروبار کو بند کر دیا جائے بلکہ مقصد اصل یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر سعودی شہریوں کے نام سے جو چیزیں ریجسٹرٹ ہیں اسے ختم کر کے غیر ملکی افراد کو قانون کے لحاظ سے کاروباری کے لیے کہا جائے جن لوگ نے اس سے فائدہ اٹھایا اب وہ آرام سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں مگر جن لوگ نے اس کی خلاف ورزی کی اب ان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں موسیقی